دوست اسلام علیکم میرا نام وکار ہے میرا نام علیہ در ہے علی رضا بھائی امید و داب دوست سارے خوش ہوں گے ویلکم ٹو یوٹیوب مائی چینل آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبکر کرنا لائک کرنا ضرور بیل آئیکن کو دبا دینا مارک ہو رچنل ہے آج ہم دیکھیں گے مہا بھارت کا تیروہ اپسوڈ جو لاسٹ اپسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا تو مہاراج اس کو شادی ہو گئی تھی مہاراج جتراج کی شادی شکونی کے جو مطلق اس وقت کے منظر تھے شکونی کو حضم نہیں ہوئی یہ شادی میں بلکل مجھے تو بس میں ایک ہی کریکٹر کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ بشما جی مجھے وہ اچھا لگتا ہے لیکن ان کو یاد بھی دلایا نا گانداری جی نے کہ آپ نے پرتکیا لئی تھی اور ہم نے پرتکیا لئے لئے ابھی نہیں دیکھیں گے وہ پریشان ہو گیا تھا پیچھے بھی نہیں دیکھوں گی پیچھے جیسے آپ نے پیچھے نہیں دیکھا شادی میں نہیں کروں گا ساری عمر ایسے ہی رہوں گا مہاراج شانتنوں کی یاد دلا دی اس کو سمندر کے کنہرے پر جو بھی ہو ہاں یہ بات ہے بشما جی کے ارادہ کچھ ہم سے پوچھتے ہو لیتی پتری تم سمجھ کے بات ایسے کر دی پر تم نے ایسے ہی وچن لے لیا یہ ایسی بات ہو نہیں دوستو یہ اپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ آپ عمر چینل کو تک تک سبسکر کر دینا جب تک یہ سٹارٹ ہو رہا ہے مہاراج شانتنوں کے مہارات مہاراج شانت بشما جی بشما جی بشما جی یہ پرچکیا لیتا ہے اس نے مہاراج بشما جی اب یاد آر دیا بشما جی بشما جی بشما جی بشما جی بشما جی بشما جی مجھے مجھے اس کے لئے تمہیں مجھے تمہارے اور عشان ہم ہیں وہ مجھے جام مون دنگا فنا سارے پاپ دو دنگا باہن کیا ہے جس پرکار کبھی کبھی تک توڑنا میرا کرتوے بن جاتا ہے تاکہ پرانی کا ناش ہو سکے اور نفسرجن ہو سکے پر میرا بار جب اترتا ہے تو دھرتی ادھیک اکچاؤ اور پشت ہو جاتی ہے اسی پرکار جیون میں بھی کبھی کبھی کچھ کرتوے پیڑا دائک ہوتے ہیں پران تو ان سے سکھی جنمتا ہے میری بیشور سے ایک ہی پراتنا ہے ماتا کیا تو دھرتی راستو اور گاندھاری کو سکھ کماتتے ہیں چاہتی ہیں وہ ایتنا بڑا طے کر کے نسل دے ڈینگاندھاری نے پتنی دھرم کو ایک نئی اُنچائی دی تک رہا چاہتی ہے باشارے کا کہنا بالکل اچھی تھا اس راج مہر میں پتنیوں کے ڈلیدان چیز انیر نسل آنسل تک رای بھنا قراری میرا کم تھا تھا پرشن یہ ہے کہ گاندھاری نے جو کیا وہ کیا ہے یا بدرو مہت میری درشتی سے تمہاری اور میری درشتی سے کیا دکھائی دیتا ہے مہتوسکانی ہترا شکل برشتی کو ان سے کیا پتیت ہوتا ہے وہ مہتوسکون ہے کمہ ہاں رہے ہیں آج میری دنیا ڈیوی گاندھاری میں یہی ہوں آری جانتا ہوں تم یہی ہو راکش میں اپس سے سبZY کشوانگر جان لیتا ہوں کہاں کتنے لوگ ہیں مرمان جس Chen یہاں میرے پاس آزاد تھرہی چی یہ مجھے سے چلتے ہیں چیاری اگر یہ چلتے ہیں اگر کہ یہ زیادہ ہے اب یہ بڑا مشکل بہت کو محرم ہوگا یہاں بیٹھے یہ آشک ہماری کا آتیا ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ اچھ مکہ میں آسمان سن ہماری اس کی شکر پر اچھا ہوتا ہے وہاں میک پہل وہاں آہ ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے جب چانتی نہیں ہو کہ میں کہاں ہاں پھر بھی اپنے نیتروں پر پٹی بان لی کیا سوچ کر میرا اپمان کرنے کے لئے یا اپنا اپہاز کروانے کے لئے میں تو کیبل اپنی ستھیتی آپ جیسے کرنا چاہتی ہوں آرے کیسے مان کیسے مان لیا کیسے مان لیا تم نے کہ کوئی بھی اپنے نیتروں پر پٹی بان کر اندھے جیسا بن سکتا ہے میرے تو روم روم میں آنکھی 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 ہے تو میں اپنے نیتر پر اتنا کھا میرے تو نیتروں 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 پر اتنا کھا کہ اچھا ہے میری سمرات بننے کے پسچار سب ہی کو اپنے نیتر پر پٹی باننے کہا دیشتوں گا ادھکتر لوگ اپنے نیتروں سے بھی وہ سب کچھ نہیں دیکھ پاتے جو ماں اپنے نیتروں کے بنا ہی تیک لیتا ہوں اس لئے اب یہ ناٹیں بند کرو اور اپنے نیتروں سے یہ پٹی ہٹا نہیں آری ایسا انرث مت کیجئے پرتیگیا توڑنے والے کے لیے جیوان نرک بن جاتا ہے اور یدی اس پرتیگیا کے کارن میں تمہیں ناس مکارن تو کیا تمہارا جیوان نرک نہیں بن جائے گا پتنی کی پرتیگیا کا وہن کرنے میں ساتھ دینا تو پتی کا کرتاوی ہوتا ہے آری اور ایک راجہ کی آگیا کا وہن کرنا ہر ناغل کا کرتاوی ہے کہ ایسے پرتیگیا کے لیے ساتھ دینا تو ہے آپ تے کچھ مکلے؟ اور ایسے پرتیگیا کے لیے ساتھ دینا تو کیا تمہارا چاہی ساتھ دینا پرتیگیا تو کیا تم یہ پرتی نہیں اتارے گے ابج لے اتاروں گی یہ بھی ایسے پرتیگیا ہے تو اگلی میں پروجا کرتے ہیں تو بیشتے ہیں اس پرتیگیا ہماری کانوں کے کانوں کے کندل کا ہے تمہاری کان کان کو کانا کانایا ہے ہے کہ پھلوکٹ کے مال سکتے ہیں ایسے وہ کوئی گین ہی بھی نہیں Contact ہے باست ایک ایسے دا ہوسکا ہے ہے باست ایک جب آلی تمہارے رکھنوں کو دیکھ نہیں سکتا کہ اس مرن دلانے کے لئے تمہیں اس سیما تک پہنچ گیا کیا تمہیں یہ وسمان ہو گیا کہ تم کو روانچ کی کل ودھو ہو ہستن اپور کے سیاہ سن پر تمہیں پیٹا ہے اور یہ جوگن کا بھیس لے کر بیٹھو گی تم کیا اپنے نیتر پر پٹی باننے سے تمہیں یہ بھرم ہو گیا کہ سبھاسات اور پور جنتمین نہیں دیکھ پائیں گے یا پھر نیرنتر تم ہستن اپور کی پرجا کو اس مرن دلانا چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ کتنا انیائے ہوا ہے ایسا نہیں ہے آرے ایسا ہی ہے گاندھاری ایسا ہی ہے تم یہاں کے اول میرا اپمان ہی کرنے آئے ہو پرمپرانو سار تمہارے بالوں کے لئے یہ چوڑا منی لائیا تھا میگاندھاری اس اپسوڈ کو ہم یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں مہاراج جھچراج بڑے گھرسے میں لگ رہے تھے مہارانی کنگ کو بول رہے تھے بھائی آپ نے گہنے بھی نہیں پہ نہیں ہے آپ میری اکمان کر رہی ہو تو کاندھاری جی نے بولا نہیں گاندھاری جی بھی خوش کرنے کے لئے پھولوں کے سجاوٹ کرکے ہیں تاکہ ان کو خوش ہو جائے یہ جو بھی گاندھاری جی کر رہی ہی نا مہارانی وہ سب اُلٹا ہو رہا ہے راجکمار جی جو ہی نا یہ بھائی سمجھ لیا کے لئے تیار ہی نہیں ہے لیکن اگر ہم کہیں تو اس جگہ پہ نہ تو راجکمار دہتراشت گلت ہے نہ گاندھاری کیونکہ دونوں کے ساتھ مسانڈرسٹیننگ ہو گئی ہے گاندھاری کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ غلط مطلب ان کو مل گئے راجکمار راجکمار کو لگتا ہے کہ میری لئے وہ آنکھوں پہ پٹی کیوں بند کے آئے گئی بشما جی بھی ہم نے دیکھا تھا اپنی ماتا کے پاس گیا تھا گنگا کے پاس گنگا جی کے پاس تو اس نے بولا تھا بیٹا آپ کا کوئی بھی دوش نہیں ہے آپ صدا خوش ہو آباد رو چلو وائس کو ہم یہی پرینٹ کرتے ہیں مہا بھارت کی جس طرح چل رہی ہے دن با دن ہمیں آ رہی جسم میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا مہراج شانتنوں کی یاد آ گئی گانگا جی سے ملنے گیا تھا بشما جی بڑا مزا آ گیا ایکسائیٹمنٹ تھا چلو اب ہم دیکھیں گے نیکس اپیسوڈ ہم اس میں بتائیں گے آپ کو کیسا لگ دائیں ہمارے چینل کو ضرور سبکر کریں لائک کریں ضرور بلائکن میں دبا دینا اکی ہو گیا